بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ڈیر سوئنٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے ڈیر سوئنٹس آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ موسٹ ایمپورٹنٹ اپلیکیشن اور موسٹ ایمپورٹنٹ جو لیٹر ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ آر ایڈی میں نے کون سی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں اور اس ویڈیو کی خاص بات یہ ہے کہ جن بچوں کی تیاری بلکل بھی نہیں ہے ان کو صرف ایک اپلیکیشن بتاؤں گا اور ایک جو ہے وہ لیٹر بتاؤں گا جس کو تیار کرنے کے بعد انشاءاللہ اگزیم جو ہے آرام سے وہ جا کے پیپر میں جو ہے وہ اٹیمٹ کر رہیں گے یہ دس نمبر کا کوئیسٹن کوئیسٹن نمبر فائیو اس میں چوائیس ہوتی ہے یا تو آپ لوگ نے اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے یا پھر آپ لوگ نے جو ہے وہ لیٹر لکھنا ہوتا ہے ایک اپلیکیشن ہوتی ہے ایک لیٹر ہوتا ہے دونوں میں چوائیس ہوتی ہے اس سے پہلے آپ لوگ ساتھ most important three in one moral والی story جو ہے وہ شیئر کر چکا ہوں پیپر کے لحاظ سے جو most important ہے اور اس کے علاوہ بھی جو important stories تھی وہ بھی اسی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ ساتھ discuss کر دی تھی اس سے جو previous ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ لوگ ساتھ دس most important translation جو ہے پیرے جو ہے وہ شیئر کیے تھے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے چار important translation کے لحاظ سے جو paragraph تھے وہ شیئر کیے تھے اور اس سے پہلے دو سے تین منت پہلے جو ہے میں نے مکمل گیس پیپر جو انگلیش کا تھا وہ بھی شیئر کر دیا تھا تاکہ آپ advance جو ہے وہ تیاری کر لیں اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا تھا تو وہ آپ لوگ کو notification جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مل گیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب یہ جو ویڈیو چل رہی ہیں تو ان کو daily basis پر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ جو ہے انگلیش کا پیپر جو ہے پورا attempt کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ انگلیش کا پیپر جو ہے وہ سو نمبر کا جو ہے آپ پورا حل کرنے کے قابل ہو جائیں کم از کم تاکہ second year میں جو ہے آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو first year انگلیش میں ہی آپ لوگ کے اچھے نمبر آ جائیں اور second year کی جو انگلیش ہے اس کو آپ آرام سے جو ہے نمبر مطلب پاسنگ نمبر بھی لے کر اچھے مارک سے آپ exam جو ہے first year second year enter جو ہے وہ پاس کر لیں کیونکہ second year کی انگلیش جو ہے وہ students کو کافی تنگ کرتی ہے تو اس لئے حاصل میں کہہ رہا ہوں کہ first year کی جو ہے آپ اس طرح تیاری کریں کہ ہنڈرڈ نمبر کا پورا پیپر جو ہے وہ آپ attempt کرنے کے قابل ہو جائیں تو most important میں آپ لوگ کو letter اور application بتاؤں گا پہلے پھر جو ہے میں آپ لوگ کو جو ہے وہ ایک letter اور ایک application جو کہ multi ہیں وہ آپ لوگ کس طرح تیار کرنی ہے پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا تو پہلے letter یا application students مجھ سے کہتے ہیں کہ ساری letter attempt کریں یا application تو ویسے تو letter کرنا چاہیے اگر آپ intelligent student ہیں اچھے پڑھنے والے ہیں اگر آپ اچھے پڑھنے والے نہیں ہیں میری طرح صرف average student ہیں پھر جو ہے آپ لوگ جو ہے just application کال لیں اور application بھی وہ مذہر سارے کال لیں اگر آپ بالکل بھی آپ کی انگلش کی تیاری نہیں ہے جو پھر میں آپ کو ایک application بتاؤں گا وہ کال لیجے گا باقی letter بھی بتاؤں گا پھر آپ لوگ پس جو ہے ایس ہوگی تو سب سے پہلے میں important letter بتاتا ہوں پھر most important same اسی طرح application تو important letters کی بات کی جائے تو important letters میں پہلے نمبر پہ جو letter ہے important وہ ہے write a letter to your friend inviting him to attend the marriage of your brother یا sister اس کے بعد دوسرا letter ہے write a letter to your brother uncle father friend مدھے کسی کو بھی جو ہے لکھا جا سکتا ہے ان کا جو ہے thank کرنا ہے آپ لیں thanking him for sending a gift next write a letter to your friend congratulating him on his success in the examination اور چوتھا ہے write a letter to your friend condoling the death of his mother وہ آپ خود دیکھ لی دے گا تو اس کے بعد جو ہے لڑکیں جو ہے وہ ہر لکھیں گی اور لڑکیں جو ہے وہ his میں آ جائیں گے بارہل یہ اتنی وہ نہیں ہے وہ آپ لوگ خود کو پتہ ہے تو یہ چار جو ہیں important letter ہے اگر ہم most important letters کی بات کریں کہ most 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 important letter کون سے ہیں چار تو اس میں پہلے نمبر پہ جو most important ہے وہ ہے write a letter to your father requesting him to increase your monthly allowance دوسرے نمبر پہ جو most important letter ہے وہ ہے write a letter to your father یا پھر mother describing your progress in studies تیسے نمبر پہ جو ہے وہ ہے write a letter to your younger brother advising him to give attention to his studies and avoid bad company اور چوتھے نمبر پہ جو most important ہے وہ ہے write a letter to your father explaining the cause of your failure in the examination تو چار important letter اور یہ والے چار ہیں یہ most 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 important letter اب ہم چار important application پھر چار most important application اور اس کے بعد جو ہے ایک letter اور ایک application جو وہ دیکھیں گے تو important applications کی بات کی جائے تو یہ ساری application جو ہے وہ آپ لوگ نے principal کو ہی لکھنی ہے write an application to your principal of your college پہلے نمبر پہ جو important ہے وہ ہے for the refund of library fine یا scotty fee اور اس کے بعد ہے for the change subject والی تیسرے نمبر پہ application ہے for the grant of scholarship والی اور چوتھے نمبر پہ جو important ہے وہ ہے requesting to grant sick leave one week یا one month یا medical base پر جو ہے یہ چوتھے نمبر پہ very very important applications کی بات کی جائے تو very very important applications میں جو پہلے نمبر پہ ہے write an application of your principal of your college پہلے نمبر جو ہے requesting کرنی ہے آپ لوگ نے full fee concession دوسرے نمبر پہ جو most most important ہے وہ grant me far character certificate ہے اور تیسے نمبر جو most important ہے وہ ہے far remission of fine مدف fee concession والی character certificate والی remission والی remission of fine والی یہ چار most important ہیں بھاگے چار important تھی وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی تو یہ تو تھی most important letter اور most important جو ہے application اب وہ students جن کی تیاری بالکل بھی نہیں ہیں تو وہ جو ہے یہ چیز attempt کریں گے خاص طور پر application letter کرنا چاہے تو letter بھی کر سکتے ہیں letter کا اور application کا آپ لوگ نے خاکہ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ اپنے mind میں رکھنا ہے starting point اور ending point اور بیچ والا جو خاکہ ہے ویسے میں سارے لکھا ہوئے examinational city a b c april 30 2024 month کوئی بھی لگا سکتے ہیں پورا بھی لگا سکتے ہیں اگر date ہے پھر کوم ہے پھر 2024 ہے پھر کوم ہے باقی یہ full stop جہاں پہ ہے a کے بعد full stop ہے b کے بعد بھی c کے بعد بھی ہاں کیا کہ کوم ہے میرے ڈیئر تو آگے جس کو آپ لکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کا جو رشتہ اگر وہ mention کریں گے i received your letter a couple of dates but could not respond تو یہ جو ہے پورا خاکہ بنا ہوئے تو اس خاکے میں آپ لوگ کے پاس یہ جو line نظر آ رہی ہوگی اس line میں آپ نے وہ letter لکھنا ہے جو آپ کے exam میں جو ہے آیا پڑا ہوگا اگر ان چھے میں سے پہلا i'll write a letter to your father mother یا elder brother explaining the causes of your failure in the exam اگر failure letter آ جاتا ہے same خاکہ آپ نے یاد کیا ہوگا تو آپ نے یہ والی لینے جو ہیں دو اڑھائی لینے ہیں یہ اٹھا کے آپ نے letter i am writing this letter to you i am sorry to inform you about my bad result in the exam آگے آپ نے یہ لینے لکھ دینی ہے جو ایک لینے میں نے خالی چھوڑی ہوئی ہے اس کے آگے آپ نے یہ لینے لکھ آگے اسی طرح write a letter to your mother about the hostel life یہ آج بس آپ نے یہ 3 4 لینے لکھ نہیں ہے وہ خواہ آپ already یاد ہوگا اس میں آپ نے fit کر کے لکھ دینی ہے same write a letter to your friend brother father about the profession which to adapt یہ والا آج ہے same اس طرح write a letter to your لینے یہ اٹھا کے لکھ دی جی گا اس کے بعد multi application آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے سبجیکٹ وہ ہوگا جس بارے میں لکھ جا رہی ہوگی تو most respectfully it is stated that I am a brilliant student of your college I humbly request you to grant me تو یہ grant می سے آگے جو لین چھوڑی ہوئی یا one day یا three day تو آپ نے جہاں پہ وہ لین لکھ دینی ہے اگر سکھ لیو آ جاتی ہے سیم ری امیشن آ جاتی ہے تو آپ نے grant می permission فار ری امیشن یہ لکھ دینا ہے اگر applicant for fee concession آ جاتی تو grant می fee concession because my father income is very small and can not pay my fee تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے اگر آ جاتی ہے character certificate تو آپ نے لکھ دینا ہے grant me character certificate because I am to take admission in the college or university تو باقی آگے application جیسے خاق بننا ہوئے آگے ویسے آپ لوگ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد اگر آ جاتی ہے application for attending my family has been shifted to اسلام abad change subject آ جاتے تو grant permission to change my subject because the present selected subjects rather tough for me تو یہ application جو بھی آ جائے تو جو application ہے گی اس کے لین لکھ لکھ دینی ہے تو آپ کا یہ 11 application ایک application کریں باقی ہر application کی ادھی لین یا ایک لین تیار کریں گے اٹھا کے آپ اس application میں لکھ دیں گے تو آپ کی application جو ہے پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ دس نمبر کے آپ application ہو جائے گی اس لین میں تھوڑا سا آپ کچھ اور add کرنا چاہیں مزید add کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں باقی یہ جن کی تیاری بلکل بھی نہیں ہے وہ کم از کم اپلیکیشن لازمی تیار کر جائیں اور جن سٹوڈنٹس کی تیاری اچھی ہے یا اچھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ most important application میں سے ایک چیز جو ہے وہ کھر لیں تو اپلیکیشن اور لیٹر پر مبینی گیس تھا اور سمجھے گا صرف لین اٹھا گیا آپ جو لین خالی چھوڑی ہے وہ آپ نے اس میں فٹ کرنی ہے بس نشاندی رکھئے گا تو اس سے پہلے مورال سٹوریز اور وہ شیئر کی ہوئی ہیں تو آپ لوگ کو ٹیپ نظر آ رہے ہوں گے یہاں سے دیکھ لی جیگا ساتھ میں اور مکمل گیس پیپ والا ٹیپ وہ بھی شوک کروا دوں گا وہ بھی دیکھ لی دے گا چینل کو سبسکرائب کر دی جیگا تک ان فیوچر جو ہے آپ لوگ کو اس چینل سے اسی طرح ہیلپ ملتی رہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ